بہت سارے مسلمان ماتم کرتے ہیں نوحہ کرتے ہیں اور شہادت حسین کا اس طرح سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اس کے سوا کوئی دوسرا اندھوناک واقعہ ہوا ہی نہیں ہے جیسا کہ ہم سب چانتے ہیں کہ اس مہینے میں جو گمراہ فرقے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کی طرف منصوب کرتے ہیں شیعہ اور روافظ اس مہینے کو اسی طور پر مناتے ہیں سوک کے طور پر نوحہ ماتم کے طور پر اس کی بھی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لئے کہ اسلام میں بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں ابھی آپ نے سنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اسی مہینے میں ہوئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے علی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے حسن رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی تین بیٹیاں وفات پا گئیں آپ کے دین و بیٹے وفات پا گئے تھے دو بیوی خدیجہ اور زینب کی وفات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا غم نہیں منایا سوگ نہیں منایا نوحہ اور ماتب نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے غم ہونا ایک الگ بات ہے اور غم منانا دوسری بات ہے غم ہونا یہ فطری بات ہے آنسو نکل سکتے ہیں دل کو غمگین ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن تہوار کے طور پر غم منانا سوگ منانا نوحہ ماتب کرنا جیسا کہ آج کل ہوتا ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے غم منانا زیادہ زیادہ صرف تین دن ہے کسی کی وفات پر اس کے بعد اجازت نہیں ہے شہادت حسین کے واقعے کو چودہ صدیان چودہ سو سال گزر گئے پھر بھی غم منانا نوحہ ماتب کرنا یہ اسلام کی دعالیم نہیں ہے سبر کرنا چاہیے ان کے لئے لفع درجات کی دعا کرنی چاہیے اور جنہوں نے انہیں قتل کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جس کے وہ مستحق ہیں